سوشل میڈیا پر ان دنوں ہو رہے ایک میسیج کو پور روپ سے فرضی بتاتے ہوئے اسپی سیٹی ڈاکٹر کاؤسٹوم نے کہا کہ گورکپور پولیس کی طرح سے کوئی بھی میسیج نہیں جاری ہوا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر گورکپور پولیس کے نام پر ایک میسیج وائرل ہو رہا ہے جس میں لکھا ہے الڑڈ برگدوہ گورکنات تھارا منڈل کھوراوار خاص کر گھریلو میلاؤں سے انورود ہے کہ کسی بھی اجنبی جیسے کباری والا پھیری والا بابا یا کوئی بکاری کوئی بھی ہو اس کے لئے دروازہ نہ کھولے نہ ہی کوئی بات کریں بس حلہ کر کے بھگا دیں غلطی سے بھی یہ شب نہ کہیں کہ ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے بعد میں آنا یا چلے جاؤ گھر میں اگر کتہ ہے تو اسے کھول دیں اسی ٹائم اور مین گیٹ مت کھولے اپنا اور اپنے بچوں کا دھیان رکھئے سترک رہے سرچھت رہے آج برگدوہ سے خبر ملی ہے کہ بھکاری کے بیس میں پانچ سو لوگ نکلے ہیں جو راستے میں ملتا ہے اس کو کٹ کر کلیجے اور کڈی نکال لے رہے ہیں جس میں سے چھ سات لوگ پکڑے گئے ہیں جو پکڑے گئے ہیں وہی لوگوں کو کڑی پوچھتاچ کے بعد پانچ سو لوگوں کو آنے کی بات قبول کی ہے اس لئے ہمارے بھائیوں میسج کو آپ کے جتنا پریوار اور میمبر ہے سب کو فارورڈ کیجئے کرپیہ سعودھان رہے ہیں پندرہ سے بیس لوگوں کی ٹولی آئی ہے ان کے ساتھ بچے اور مہلائے ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی ہے اور آدھی رات کو کسی بھی وقت آتے ہیں اور بچے کے رونے کی آواز آتی ہے کرپیہ دروازہ نہ کھولیں پریز زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کریں پورے ایریا میں دو سے تین دن کے اندر پھیل جانا چاہیے اپنی سرچھا اپنے ہاتھ سعودھان رہے ہیں جنہیت میں جاری گورپور پولیس جبکہ اس سماندھ میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹی ڈاکٹر کاؤس تم نے کہا یہ سوچل میڈیا پہ کئی جگہ یہ چیز وائرل ہو رہی ہے کہ گورپور پولیس دورہ ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ کئی لوگ آئے ہیں جو بچوں کو اگوا کر رہے ہیں کٹنی نکالنے ہیں تو یہ افوا ہے اس کا کھنڈن پہلے بھی کیا جا چکا ہے بار بار کیا جا رہا ہے اس طرح کے کوئی بھی گروپ نہیں آئے ہیں اگر کسی کو بھی اس پرکار کی سوچنا پرابت ہوتی ہے تو وہ طرح پولیس کو اطلاع کریں پولیس ستر کے اس چیز کو لے کے اور اس طرح کوئی بھی گھٹنا گورپور شہر شیطر میں نہیں ہوئی ہے ابھی پچھلے ایک مہینے میں اور بھوش میں بھی اس کو لے کے ہم ستر کے اگر کوئی بھی آپ کو سندگت بیاکتی یا بستو دکھائی دیتی ہے تو پولیس کو طرح سوچت کریں اپنے لوکل تھانے کو سوچت کریں اور اپنے مادیم سے کوئی بھی کاروائی نہ کریں سوچت کریں